الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی وصحبہ اجمعین سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب شوحلی صدری ویسر لی امری وحرق عقدتا من لسانی یفقه قولی اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمساكین وابن السبیل وابن السبیل یسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقت من خیر فللوالدین قل ما انفقت من خیر فللوالدین والاقربین واليتاما والمساكین وابن السبیل وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنَ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمُ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيمُ ہر قسم کی حمد و سلام بزرگی برطری بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کی ذاتِ بابرکات کے لیے اَنگِنَتْ لَا دَعْدَادَ اور بیشمار درد و سلام سیدُ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رحمتُ لِلْعَلَمِينَ سَحْبِ قُرْآنِ پِغَمْبَرِ آخُرُ زَمَانِ ہم سب کے ہاتھی و رحم ما جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مُشتبیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلام کی ذاتِ گرامی پر ہوں بزرگانِ من برادرانِ ملت لائق سب احترام میری مو اور بینوں میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس میں اپنی رحمتِ کاملہ کے ساتھ زندگی میں ایک بار پھر جامِ مسجد مبارک پتوکی میں اس سلانہ دینی اجتماع اور پرورام میں شریک ہونے کی سعادت اور شرف عطا فرمایا آپ جس بلولے جذبِ اور جوش و خروش کے ساتھ ترشیف لائے اور شرکت فرمائی میں دعا گو ہوں اللہ اس کو شرفِ قبولیت عطا فرمائے اور میرے جیسے تارب علم کی اس آجِ زانہ حاضری کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے بائیوں اور بزرگوں نے جن نیک مقاصد کی حصول اور پاکیزہ اہداف کی حصول کے لیے یہ سال ہا سال سے پاکیزہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے ماہِ رمضان ہے آخری عشرہ ہے اور ستائیسویں شب ہے جس میں اللہ نے ہمیں بطورِ انام قرآنِ مجید فرقالِ حمید بھی عطا فرمایا اور بطورِ انام اللہ نے ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا تو یقیناً اس پاکستان کو قرآن بنانے کے لیے بابرکت بنانے کے لیے خوشحال بنانے کے لیے مستحکم اور مضبوط اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اسی قرآنِ مجید فرقالِ حمید میں مکمل اصولِ زندگی اور عائنِ حیات عطا فرمایا اور ان میں سے ان اصولوں میں سے ایک اصول کو بیان کرنے کا آج میں نے انتخاب کی اللہ کی توفیق کے ساتھ اور انشاء اللہ الرحمن اللہ کی توفیق شاملِ حار رہی تو میں ایک گھنٹے کی اس گفتگو میں بڑی تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ کوشش کروں گا کہ ہم اس اصولِ زندگی کو سمجھ جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ نے اس کو اسی آیاء مبارکہ میں بیان فرمایا ہے جو ابھی میں نے خدبے کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور وہ ایسا اصول ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد جو خوش نصیب اللہ کی توفیق کے ساتھ اس اصولِ زندگی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اللہ اس خوش نصیب مسلمان کی زندگی میں برکر ڈال دیتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو خیر والا گھر بنا دیتا ہے جو میں یہ کلمات اور جملے کہہ رہا ہوں یہ خطیبہ نہ انداز سے نہیں کہہ رہا ہوں میں جو جملہ بھی عرض کر رہا ہوں اللہ کی قسم خالص یا قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں یا حدیث پیغمبر کے معانی کے طور پر بیان کر رہا ہوں پھر دوبارہ سنیئے اس آیاء مبارکہ میں اللہ نے ہمیں ایک ایسا اصولِ زندگی سمجھایا ہے کہ جو خوش نصیم مسلمان اس اصولِ زندگی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے اللہ اس کے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے اللہ اس کے گھر کو خیر والا گھر بنا دیتا ہے بات سمجھ آ رہی؟ پھر سنیئے اللہ اس کی زندگی میں برکت فرماتا ہے اللہ اس کی دوزی میں اضافہ فرماتا ہے اور اللہ اس کے گھر کو خیر والا گھر بنا دیتا ہے اور اگر اس کے پاس قلبی جسمانی روحانیاں بیماریاں ہوں تو اس عمل کی برکت سے اللہ ساری دور فرما دیتا ہے اگر اس کی زندگی میں مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں دکھ سے جان نہ چھوٹتی ہوں تو اس عمل کو پنانے کی برکت سے اللہ ساری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے اللہ اکبر اور اس عمل کو اپنانے والا اگر دنیا سے چلا جائے تو اللہ اس کے بچوں کی خود نگے بانی فرماتا ہے اور اگلی بات کرتا ہوں جب قیامت کے دن ہوگا اللہ ایسے خوش نصیب کو جنت کا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے ان جملوں کو یاد رکھنا یہی آج نری تقریر ہے اللہ اس کو قیامت کے دن اس عمل کی برکت سے جنت کا ٹکٹ اس کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے گا اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دے گا اور آخری بات باتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن آج کی تقریر کے ٹیک کی مناسبت سے عرض کرنے لگا ہوں قیامت کے دن اس عمل کو اپنانے والے مسلمان خوش نصیب پر اللہ جنت کو واجب فرما دے گا اور سب سے بڑا انام اسے یہ عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کا گرہ جنت میں نبی پاک کے محل کے ساتھ بناے گا اب یہ جملیں یاد رہیں گے ساری تقریر اسی پی انشاءاللہ آج ہوگی اس عمل کو اپنانے والا اللہ اس کی عمر میں برکت فرماتا ہے اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا اللہ اس کی عمر کو کم کر دیتا ہے اللہ اس کی عمر کو ملکے بولیں اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے اللہ اس کی رزق اس کے رزق اور روزی میں کمی کر دیتا ہے اور جو کرتا ہے اس کی عمر میں اضافہ عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے اللہ اکبر اور تیسرا فرمایا اللہ اس کے گھر کو خیر والا گھر بنا دیتا ہے اس کے گھر میں خیر ہوتی ہے اس کے گھر میں بلائیاں نازل ہوتی ہیں اس کے گھر میں اتمنان ہوتا ہے اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے اس گھر کے بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اس گھر کے چھوٹے بڑوں کا عدد کرتے ہیں اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں لوگ رہنے والے نمازیں پڑھتے ہیں اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس گھر میں استغفار ہوتا ہے اس گھر میں دعائیں ہوتی ہیں اس گھر میں سخابت کی جاتی ہے اور اس گھر میں اللہ کی اطاعت بندگی ایک مٹھاس اور لذت کے طور پر کی جاتی ہے اور اس گھر میں جو رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ اخلاق اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے آپ نے فرما اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اِذَا عَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتِنِ خَيْرَا اِذَا عَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتِنِ خَيْرَا دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ رِفْقِ اللہ جس گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لے جن کے گھر کو اللہ خیر والا گھر بنانے کا فیصلہ کر لے تو اللہ کیا کرتا ہے دَلَّهُمْ عَلَى بَابِ رِفْقِ اللہ اس گھر کے رہنے والے سب کے سب جو ہیں ان کے دلوں کو نرم بنا دے دے اللہ ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے وہ جب بھول ہیں تو ان کے مو سے موتی نکل دی پھول جڑتے ہیں ایک سے کعدد احترام مَنْ لَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَ رَا وَلَمْ يَرْحَمْ سَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنْنَا میرے آقا فرماتے ہیں جو بڑوں کا عدد نہ کرے جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے فَلَيْسَ مِنْنَا وَمِنْ عُمَّتِ سے نکل جاتا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جس برائی اور جس برے عمل اور جس گناہ کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے فار کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے کہ یہ گناہ کرنے والا فَلَيْسَ مِنَّا ہم میں سے نہیں ہیں وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا آقا فرماتے ہیں جس گھر میں خیر نہ ہو تو وہاں چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے جس گھر میں خیر نہ ہو اس گھر کے بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے آپس میں بولتے ہیں سخت زبانی سے بولتے ہیں ترش زبانی سے بولتے ہیں اور جس گھر میں خیر ہوتی ہے اس گھر والے اخلاق والے تَلَّهُمْ عَلَى بَابِ رِفْقِ وہاں پہ نرمی ہوتی ہے وَقُولُ لِنِنَازِ حُسْنَا وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی باتوں میں حسن ہوتا ہے ان کی باتوں میں ملکے بولیں شاہستگی نرمی عدد لحاظ احترام تازیم توقیر آداب فرمایا تَلُنُ لِنَّاسِ حُسْنَا وہ جب بھی بولتے ہیں دوسرے کے ساتھ تو ان کی کفتگو میں دوسرے کے لیے کیا ہوتا ہے ملکے بولیں صورتی اللہ فرما ان کی باتیں حسن والی ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گفتگو کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ گفتگو اللہ کیا خوبصورت شمار ہوتی اور جس سے یہ نکل جائے جس سے یہ علاق ہو جائے اور گفتگو کے اندر سخی آجے اور اس میں کڑوا پنہ آجے بد حضیبی اور بد زبانی آجے بد اخلاقی آجے وہ گفتگو اللہ کے ہاں بد صورت شمار ہوتی ہے فبیمار رحمت من اللہ فبیمار رحمت من اللہ فبیمار رحمت من اللہ فبیمار رحمت من اللہ Cیل Pai توازلی للم ولو كنت فذل غلیزا لنفضوا من حولک فاعفو عنهم واستغفر لهم وَشَابِرُهُمْ فِي الْلَمْ فَإِذَا عَزَمْ تَفَتَ وَأَكَّلْ عَلَى اللَّهُ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی زبان میٹھی تھی یہ کون فرما رہا ہے میرے نبی سے زیادہ خوبصورت باتیں کرنے والا چشم فلکنے کوئی اور نہیں میرے آقا کی زبان ہمیشہ میٹھے بول بولتی تھی مٹھاس نکلتی تھی حلاوت شیری زبان میرے نبی شیری زبان اللہ ہمیں بھی آقا کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُدُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ كَانَ يَرْجُدُ اللَّهِ لِمَنْ كَانَ يَرْجُدُ اللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَزَكَرَبْ اللَّهِ كَسِئِ عَرَا میرے محبوب کا طرز زندگی تمہارے لیے بہتری نمونہ تمہارے لیے عُصْوَةٌ حَسَنَا اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کی زبان میٹھی میرے محبوب کی زبان ہوں تو ہماری زبان بھی کیسے ہونی چاہیے اچھی بولو فرمایا جس گھر میں رہنے والے میٹھی زبان رکھتے ہوں عدب لحاظ رکھتے ہوں وہ گھر ہوتا ہے خیر والا وہ گھر ہوتا ہے اچھی بولو وہ گھر ہوتا ہے خیر والا اور کون سا گھر خیر والا بن سکتا ہے اب یہ ہے ہمارا موضوع میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فیہی یتیم یحسن علی بشر بیت فیہی یتیم یحسن علی جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو جس گھر میں اور میں تمہیں بتاؤں خیر والا گھر کون سا ہوتا ہے میرے آقا علی صلات و السلام نے فرمایا اور اللہ کی قسم اس زبان مبارک سے فرمایا کہ جس زبان اطہر کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَالنَّجَمِ اِذَا حَوَا مَا ظَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُ وَإِلَّا وَحِيُّ يُوحَا اللہ نجم کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب بولتے ہیں جب میں اللہ ان پر وحی نازل فرماتا ہوں آقا نے زبان وحی سے فرمایا خیر والا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہوں اس گھر میں اس بات کو ذہن نشین کر لیں آج ہمارا موضوع یہ خیر والا گھر اگر چاہتے ہیں کہ اس گھر میں خیر آئے اور خیر کیا ہے بڑا چھوٹوں سے پیار کر رہا ہے چھوٹے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں گھر میں امن ہے سکون ہے اتمنان ہے اتحاد ہے اتفاق ہے محبت ہے یہ غانگت ہے ایک دوسرا کا اکران ہے ایک دوسرا کی حقوق کی پاسداری ہے اپنی اپنی ذمہ داری فریضے سب اس سے آگاہیں ادا کر رہے ہیں جس تجوہے جس تجوہے زندگی کو بہتر بنانے کی لگن ہے گھر میں قرآن پڑا جا رہا ہے یہ ساری توفیق تم ملتی ہے کہ اگر اس گھر میں یتیم موجود ہوں یحسن علیہی اور گھر والے اس کے ساتھ بسنے سلوک کرتے ہوں گھر والے اس کے ساتھ کیا کرتے ہوں یتیم بانجا بھی ہو سکتا ہے یتیم پتیجا بھی ہو سکتا ہے یتیم کزن بھی ہو سکتا ہے کسی اسی کزن کی اولاد بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے محلے دار ہماری برادری کے کچھ بچے ہمارے تعلق والے ہمارے معاشرے کے بچے کوئی بھی یتیم ہماری کفالت میں آ سکتا ہے صحابہ اکرام اسی یتیم بچے کو دیکھ لیتے تھے بے سہارہ پا لیتے تھے تو آقا کی سنن سمجھ کر سب کوشش کرتے تھے کہ یہ بچہ میری کفالت میں آ جائے یہ بچہ میرے گھر میں آ جائے تاکہ میرے گھر کو اللہ خیر والا گھر بنا دے خیر و بیتن کیا لفظ حدیث پاکت ہے یہ یاد رہے گا سبت ساری زندگی کے لیے دل کی تختیبیں لکھو اس کو خیر و بیتن خیر والا گھر وہ ہے کہ اس میں یتیم ہیں اور گھر والے اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں اور شر و بیتن سب سے برا گھر وہ ہے سب سے برا گھر اور خیر بیت وہ تھا کہ گھر والے حسن سلوک کر رہے ہیں اور حسن سلوک کی برکت سے اللہ ان کی عمر میں برکت کر رہا ہے رہا ہے رہا ہے پھر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا این یب ست لہو فی رزق ہی و یون ست لہو فی اثر ہی دوبارہ سننے حدیث پاک من احبا این یب ست لہو فی رزق ہی و یون ست لہو فی اثر ہی فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ اور ایک حدیث کے الفاظ اس طرح ہے مانہ اس کے قریبے آقا فرماتے من سر را این یمت فی عمرہی من سر را این یمت فی عمرہی و یون ست لہو فی رزق ہی و یون ست لہو فی رزق ہی فَلْيَسِرْ رَحِمَهُ اگر پی مسلمان پسند کرتا ہے این یمت فی عمرہی کہ میری عمر لمبی ہو جائے میری عمر این یمت فی عمرہی میری عمر لمبی ہو جائے عام میں سے میری سمیت کون کون چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے دراتا کڑے کڑے اللہ ہم سب کی عمر میں برکت فرمائے چاہتے ہونے ساتھ اور آگے بھی فرمائے وَعَيُّ زَادَ فِي رِزقِ ہی اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں این یمت فی رزقِ ہی کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا عرض اللہ کشادہ کر دے میرا عرض اللہ وافر کر دے اللہ میرے عرض میں اور اضافہ کر دے تُسے کیا کرنا چاہیے جو رشتہ دار یتیم بجے ہیں ان کی کفالت کرنی چاہیے ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا چاہیے یہ صلح رحمی بھی ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات انفاق اور سخافت بھی ہے مسائل اللہ ینفقون اموالہ ہم فی سبیل اللہ کما سلیح ابا پا 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 مسائل اللہ مزلو اللہ ینفقون اموالہ ہم فی سبیل اللہ مزلو اللہ مزلو اللہ ینفقون اموالہ ہم فی سبیل اللہ کما سلیح ابا امبتا سبا سنابل فی کل سنب لدی ممیتو حب ابا واللہ یضعیف لمن یشاہ واللہ واسع علیم اللہ کی رحمے خرچ کرنے والے اللہ ان کی خود مثال سمجھا کر بیان کر رہا ہے کہ میں ان کی ایک روپے کو لے کر سات سو روپے بنا کر واپس کرتا یتیم پر ایک روپے خرچ کروگے اللہ سات سو بنا کر تمہیں لٹائے گا اللہ اکبر صحابہ نے پوچھا اس کے سوال کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا اور نبی پاک نے بھی فرمایا اللہ فرماتے ہیں یسالونکم آذائی الفقور یسالونکم آذائی الفقور قل ماء انفقتم من خير فلیلوالدین فلیلوالدین والاقرب والیتاما 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 والمساکیر وَبْنِ سَبِير وَمَا دَفْعَلُوا مِن خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهِ بِهِ عَلِيم اللہ ترے قرآن کی مٹھاز پر قربان جانتا ہے کوئی مسئلہ لے کے آجیں پچھلے تیس تیس سال سے ہوگئے میرا کلم مقارق کیونکہ نیک سال سے ہوگئے نہیں یہ مرزا سال اللہ اللہ سلور جبلی ہوگی یہ ماری پچیس سال پر کیا کہتے ہیں سلور جبل پنیان سال ہو جائے ہو جائے اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ ہمیں بھی برکت والی ذریعی اتا انشاءاللہ سلامت رہے اور جو ہمارے بزرگ ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے گئے اللہ سب کی گبروں کو نور سے منور فرمائے بزرگان دیتی ہے یا اللہ میں اپنے والا بندہ ہے پر تُو علا کل شہن کدیر ہے اللہ ملغیوب سارے دیں عملتو واقف اللہ سارے دیں یہ کبرہ نور منور فرمائے جنہ نا نہیں لکھے جا سکے اللہ سارے دیں یہ کبرہ نوری کے رحمت فرمائے جنہ بغیچے بنا قرآن کتنی مٹھاس والا موضوع کوئی بلے ہیں بسیو آیات پر کھول کے سمنے آ جاتی ہیں کفالت اعتام آج ہمارا موضوع خیر بیعت تب بنتا ہے کہ جس گر اور خاندار اور فیملی میں یتیم ہوں اور ان کے ساتھ کیا کیا جائے اس لفظ کو یاد کر لیں کیا کیا جائے اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے نبی کریم صحابہ نے پوچھا کہ اللہ رسول ہم کیا خرچ کریں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں سوال آیا کہ جواں میرے اللہ نے دیا جواں میرے مل کے بلے کیا جواب دیا قل ما انفقت من خیر فلیلوالدی والاقربی خرچ کریں والیتام والمساکیر ضبن السبیر وما تفعلو من خیر وما تفعلو من خیر فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ یہ پوچھتے کیا خرچ کریں ان سے فرمائیں کہ خیر خرچ کرو کیا خرچ کرو خیر بیعت تب بنتا ہے جب خیر خرچ کرو اور سب سے پہلے والدین پر پھر پھر رشتہ داروں پر جو یتیم ہیں تیسے نمبر پر خاص طور پر ان کا ذکر فرمائی الاقرابین میں یتیم شامل تھے جو ہمارے رشتہ دار یتیم ہوتے ہیں وہ رشتہ داروں میں شامل تھے لیکن اللہ نے پھر دوبارہ خاص طور پر ان کا نام لے کر فرمایا فرمایا والیتامہ یتیموں پر والمساکین سفیل پوشوں پر وابن السبی مساجروں پر اللہ فرماتے ہیں جو تم خیر خرچ کروگے میں ان کے اوپر پھر یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ اللہ تمہارے ایک ایک رپے کا علم رکھنے والا ہے اللہ حساب رکھنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُعْضِيُ عَجْرِ الْمُؤْسِنِينَ اللہ حسن والے جو کام کرتے ہیں اللہ ان کا عجر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا یتیم پر ایک رپیہ خرچ کروگے تو اللہ ساتھ سو رپے بنا کر واپس میں اٹھائے گا اور اگر وہ یتیم رشتہ دار بھی ہے اگر وہ یتیم بانجا باتیجا اس طرح کرشتہ دار بھی ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ کے ایمان تاتا آپ ایمان کی برندیوں پر پرواز کریں گے آقا فرماتے عام یتیم مسکین پر خیر خرج کرو گے تو ایک صدقے اور سخابت کا عجر ملے گا جب کسی قریبی رشتہ دار رشتہ دار یتیم پر خرج کرو گے اللہ تمہیں دہرہ عجر ادا فرمائے گا ایک صحابت کا عجر ایک صلح رحمی کرنے کا عجر اللہ اکبر تو فرمایا اللہ ڈبل ڈبل کر کے تمہارے پیسے تمہیں لٹائے گا اور یتیموں پر خرج کرنا سیکھو یتیموں پر ملکے بولیے خرج کرنا سیکھئے نبی کریم علی السلام نے فرمایا اللہ ڈبل کر کر کے تمہیں واپس لٹائے گا آقا فرماتے مانو یومین یسمہو فیہی العباد اللہ نظر فی ملکان یقول احدہما اللہم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آتی منفقا خلفا ہر سبو آسمان سے دو فرشتے روے زمین پر نازل ہو جاتے اور سارا دل بیٹھ کر ایک فرشتہ دعا کرتا ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں والدین پر خرج کرتے ہیں اللہ اس نے تیری راہ میں خرج کیا ہے تو اس کے مال میں اور اضافہ فرماتے ہیں اللہ اس کے مال میں ملکے بولیں اور اضافہ فرماتے ہیں فرشتہ فرشتہ تم روزانہ یتین بچے پہ دس روپے خرج کر دو تو اللہ کا نورانی فرشتہ سارا دن بیٹھ کر تیرے حق میں دعائیں مانگے گا تیرے کربار کی ترقی کی دعائیں مانگے گا تیری صحت کی دعائیں مانگے گا تیری زندگی کی دعائیں مانگے گا اللہ اکبر اور جو خرج نہیں کرتے وہ بھی سنادہ کر رہے ہیں سنادہ نبی پاک نے بھی سنایا ہے اور نبی پاک نے خرج کرنے والوں کو ایک اور بات فرمائی آقا فرماتے سلا سن سلا سن اکسم علیہنہ تین باتیں میں اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کرتا ہوں اللہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ترے محبوب ہمیشہ سچ بولتے تھے والذی جا ابی سیدقی وسط قبی والذی جا ابی سیدقی وسط قبی اولائکہ ہم المتقون ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی پاک کی ہر بات سچی میرے نبی قسم نہ بھی اٹھائے تو تب بھی ان کی بات سچی آقا بدر میں تھے تو تب بھی ان کی بات سچی اہت پاڑ کی جوٹی پہ تھے تو تب بھی ان کی بات سچی میرے آقا ان کے میدان میں تھے تو تب بھی ان کی بات سچی خدیبیہ کے میدان میں تھے تو تب بھی ان کی بات سچی میرے آقا مقا میں تھے تو تب بھی بات سچی مدینہ میں تھے تو سچی غارِ زور پہ تھے تو تب بھی میری آقا کی بات سچی ہے خطبہ حجت الودا ہے تو نبی پاک کی بات تب بھی سچی میں رسول اللہ نے جو کچھ فرمایا جہاں فرمایا جیسے فرمایا ہر باب آپ کی سچی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہمیں اپنی محبت کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا یہ نبی پاک کی ہمارے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہے ہمیں جانے کے لئے نبی پاک نے قسم اٹھا لی ہمیں یقین درانے کے لئے ہمیں قسم اٹھا لی لقد جاء اکم رسول من انفسکو عزیز علیکم معنیتو حریص علیکم بالمؤمنی عزیز علیکم معنیتو حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنی بالمؤمنین رعوف الرحیم میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محمد کو رعوف الرحیم کی شان عطاف فرما کر بے جا اپنی امت پہ انتہا درجے کی مہربانیاں فرمانے والے انتہا درجے کی شکت محبت فرمانے والے روحانی اولاد کو کتنے پیار سے فرمایا میرے روحانی بیٹو میرے امتیوں میرے روحانی فرزندوں سلا سنو کسی معنی میں تین باتیں تمہیں اللہ کی قسم اٹھا کر بیان کر رہا ہوں تجیرہ بندہ نبی پادی ایس گلدتے بھی یقین نہ لیاوے ان جنہوں جنہوں اسی ایمان کہنے تجیرہ بندہ کیے گئے سرادہ تین نے ایک ان میں سے جو ہمارے موضوع سے متعلق فرمایا ما ناقص مالو عبد من صدقا ما ناقص مالو عبد من صدقا صدقات کرنے سے خیرات کرنے سے انفاق کی صدیر اللہ کرنے سے صلح رحمی کرنے سے کفالت یتیم کرنے سے میں اللہ کا سل قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بندے کا مال کبھی کم نہیں ہو یمحک اللہ الربا و یربی الصدقات اللہ فرماتے صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مال پتہ کم کب ہوتا ہے مال کب کم ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ فرماتے میں اپنے بندے کو جب دیتا ہوں مال دولت دیتا ہوں اس وقت تو کہتا ہوں اللہ نے میرے اوپر کیا فضل کر دیا مجھے اللہ نے کس کے عطا کر دیا اور جب میں مال اس کا اضافہ کم ہوتا ہوں تو پھر کہتا اللہ نے مجھے رسوا کر دیا تو فرمایا اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ مال کم ہو گیا یہ یاد کیوں نہیں رہا کہ مال کم کیوں ہوا اور تیرے مال کے کم ہونے اور تیرے مال میں نحسن آنے کا سرم گیا اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا اما اذا مبتلا لہو فقدر علیخی رزقا فیقول ربی احانا کل لا بل لا تکرمون الیتیم کل لا بل لا تکرمون الیتیم وَلَا تُحَادُونَ عَلَا تُعَامِ الْمِسْكِيرِ وَتَعْقُلُونَ تُرَاسَ اَكْلَ لَلَمَّا وَتُحِبُونَ الْمَالَ وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّا میرے اللہ فرمایتے ہیں جب میں نے پھر رزق کم کیا نا فرکٹیاں چلنٹیاں سان کار خانے لگے تھی دکانہ سان بلاغے سان کوٹھیاں سان ونگلے سان کار آرہ حالی حالی کھچنا شروع کیتاں نا واپس پہ فرمتے دیا تو بار بار گھنگے آئے احانا اللہ نے میری عزت رہنے نہیں دی اللہ فرماتے ہاں کیوں نہیں نہیں تری عزت سن وجہ کیا بنی وجہ دساؤن اگلی آیت میں اللہ نے وجہ بیان فرمائی اللہ فرماتے کاللہ بل لا تُقرِمونَ الْيَتِين ہم نے اپنی رحمت کے دروازے اپنی طرف سے بند نہیں کیے تو نے اپنے برے کردار سے خود بند کیے تیرے محول میں تیری فیملی میں تیرے گھر میں یتیم آئے کاللہ بل لا تُقرِمونَ الْيَتِين تم نے یتیم کے اکرام اللہ میں تری شان پہ قربان جاؤں یتیموں کی بات اللہ کرنے پہ آیا تو اللہ کی قسم اللہ نے حد کر اور میں آج سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یتیموں سے تُو کیسا پیار کر رہے تو پھر میرے دل میں پتا کیا خیال آیا شیئر کروں آپ کے ساتھ اللہ اس لیے یتیموں سے اتنا پیار کر رہا کس نے سب سے پیارے کو بھی دری حتیم بنا کر بیجا جا وَلْدُعَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَامَا وَالدْدْعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيِّرُ وَلَلْآخِرَةُ خَيِّرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْحَ يُعْتِيكَ رَبُكَ فَتْرَةَ وَلَسَوْحَ يُعْتِيكَ رَبُكَ فَتْرَةَ عَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَوَا اللہ نے قسم اٹھا کر نبی کی ذر یدیمی کو خود قرآن میں بیان فرماتے ہیں اللہ خیر و بیعتیں اللہ فرماتے ہیں اور تیرے رزق میں کمی کیوں آگئی کَلَّا بَلْلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ تو یتیموں کے ساتھ اکرام اور احترام کا معاملہ نہیں کرتا تھا یا شفقت کی بات نہیں کی کہ شفقت نہیں کرتا یتیموں کے بات کی کیا فرمایا رسول اللہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا اوہ یتیم کا تمہیں شفقت تو شفقت رہی تمہیں تو یتیم کا اکرام کرنا چاہیے یتیم کا اس س Reid کو یاد کے یتیم کا اکرام کہتے ہیں احترام اُس کی حقوق کی حرمت کا خیال کرو کیا یتیم ہے اس کا دل نہیں تو جھنا اللہ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْقَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنُحَرَ توڑی بس سندھی جا رہی ہے میرا گلہ کھل دا جا رہی ہے حمت ہی سنندھی ہو جیسے دنیا جی پھرنے رہے ہیں جیسے آخد وال جانا ہے انشاءاللہ اللہ قرآن میں کا رہی ہے اللہ قرآن میں کا رہی ہے اللہ قرآن میں کا رہی ہے جیسے والچان جیسے مخاری لیجا ہوا فَأَمَّ الْيَطِيمَ فَلَا تَقْقَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنُحَر و امم بنتی ربکہ یتیم کو کبھی دبانا نہیں ہے یہ ہے قرآن اس آیت کا ترتا فَأَمَّلِ يَتْيمَ فَلَاكَهَرٍ اللہ نے نہیں فرمائی حرام ہے یتیم کا دل دکھانا یتیم کو دبانا اللہ اکبر فرمای تم نے اسکے حقوق کا اکرام احترام نہیں کیا یتیم بچہ باپ فوت ہو گیا بائی فوت ہو گیا اللہ نے آپ کو زندگی دے دی اس یتیم بتیجے کی وراثت تمہارے ساتھ مشترکہ ہے پھر ڈنڈیاں مار دیں پیڑی زمین ہوں دے اسے کیوں یہ ہمیں کر رہے ہیں پھر کہنے آئے سارا کچھ ہی لٹ گیا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سنو ذرا اللہ نے کیا فرمایا قل لا بل لا تکرمون الیدین ولا تعادون لا تعامل مسکین و تعکلون الدراس اکل اللم و تعکلون الدراس و تعکلون الدراس اکل اللم و تعکلون المال و تعکلون المال و تعکلون المال تم نے اس یتیم کی وراثت کو ہڑپ کر لیا اور اس کو بڑی کاری گری سمجھے اللہ فرماتے ہیں اور زندگی گری کم ہو گئی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِخِمْ زُرُّرِيَةً سِعَافَ خَافُوا عَلَيْخِمْ اگر تو کل مر گیا تو تُو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم کر کے چلے جاؤ گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ یتیموں کے حق کیسے کھائے جاتے اللہ فرماتے ہیں وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّا اور مال کی محبت ایسی ترے دل میں کہ تو یہ حلال و حرام کی پہچان نہ رہی اور اگر یتیم بانجے بطیجے نے آکے حق مانگ لیا تب پھر اس کو ذکار دیں اللہ قرآن کیا فرمارا اَرَعِتَ الَّذِيُّ يُقَذِبُ بِبِدِّينَ اور قرآن سننننننننہ کیوں جو جنرے وہ استعمل بھی کرنا انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ اجتبہ یتیم آنسک کی میں پیشاہ نا ہے محبت نل پیار نل اَرَعِتَ الَّذِي جُدَقَ اللَّهِ اِقْرَام نل اللہ کو سلامت رکھے یہ ہے باد یاد رکھنے والی اکرام یتیم کا اکرام ہم نے کرنا ہے یتیم کا ملکے بولیں احترام و اکرام کرنا ہے اللہ اکبر توجہ فرمائیں اور آئیتا اللہی یکذب بیدیر اور آئیتا اللہی یکذب بیدیر فَزَارِكَ الْلَذِيمِ فَزَارِكَ الْلَذِيمِ فَزَارِكَ الْلَذِيمِ یدعُ الْيَتِيمِ یتیم کو جھگے دینے والا یتیم کو اچھی بلو تُسی یونو ممولی گناہگار سمجھو تو سمجھو مگر میں اللہ اس کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہوں جو یتیم کو دکھے دیتا ہے وہ اسلام کی تقذیب کرتا ہے وہ میرے دین کو جھٹھلاتا ہے میرے دین کو جھٹھلانے والا میرے دین کی تصدیق کرنے والا میرے دین پر ایمان لانے والا اس عید کا یہ معنی ہے کہ میرے دین کی تصدیق کرنے والا میرے دین پر ایمان لانے والا ہی ہوتا ہے جو یتین سے محبت کرتا ہے میں نے ایسے جو شیخ غدابر میں یہ مفہول نہیں بیان کیا اللہ نے قرآن میں اور کھلے الفاظ میں بیان فرمایا وہ بھی سنا جاں کھو دعا کر رہا ٹیم بارہ بچے لیں پندرہ اکیمنٹ رہ گرے بچے دعا انشاء اللہ لئیس البرانت واللوجوہکم قبال المشرق والمغرب لئیس البرانت واللوجوہکم قبال المشرق والمغرب ولیکن الفر من آمن باللہ من آمن باللہ والیوم اللہ والملائکة والکتاب والنبی والملائکة والکتاب والنبی والمجیر وآت المال علاہ بخیز بالقلب والیتام والمساکیر والسائلین وفی الرقاب وابن السبیل وعقام السلاة وعات الزکاة والموفون باہدهم اذا آهدوا والسابرین فی البحصائی وزروائی وحین البحص اولائکہ الذین صدقو وعولائکہ ہم المتقون اللہ فرماتے ہیں صرف نیک بندے وہ نہیں ہوتے جو قبلے کو روح کر کے بس نوازیں پڑھتے رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے اپنے جگہ پہ اللہ نے آگے خود بیان کرے فرمایا فرمایا اللہ پہ جیسے ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر ملکے بھولیں خاص طور پر والکتاب اللہ کے قرآن پر کتاب اللہ پر ایمان لانا والنبیین اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے اسی طرح وحات المال مال علا حبہی زبل قربا والیتا اسی طرح اس پر یتیموں کو اللہ کی خاطر مال دولت دینا ان کو کھانے کھلانا ان کو کپڑے پڑھنانا ان کی تعلیمی ضروریات کے پورا کرنا یہ بھی ایک مومن پر لازمی ہوتا ہے یہ ضروری ہے اللہ ہوتا پر اگر چاہتے ہو کہ مال دولت میں برکت ہو گھر خیر والا بند تو جس گھر میں یتیم ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے ملکے بولنے حسنِ سلوک ہونا چاہیے اس کا اکرام ہونا چاہیے میرے نبی کریم علیہ السلام یتیمی کی حالت ہے جس گھر میں تھے سیدہ فاطمہ الاسدیہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کی چچی جان نبی پاک مدینے میں یہ فوت ہوئی جب ان کی قبر تیار ہوئی جنازہ تیار ہوا تو میں رسول اللہ نے اپنی نبوت کی کمیز اتار کر وہ بیجی کہ میری چچی جان کو یہ کمیز پہناؤ جب قبر میں اتارنے کی نوبت نہیں تو خود رسول اللہ قبر میں اتر گئے اتر گئے نبی پاک مدینے کے حدیث کے الفاظ ہے کچھ دیر کے لیے نبی پاک اپنی اس چچی جان اپنی امنی جان کے ساتھ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے قبر میں جب قبر سے فارغ الویت و صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو کبھی آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا فرمایا تم جانتے ہو یہ فاطمہ کون تھی میں جب یتین تھا بچپن میں تھا تو میری اس ماں نے جو مجھے پیار اور لاد دیا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو کھانا بات میں کھلاتی تھی محمد مصطفیٰ کو پہلے پیش کرتی اللہ نے اس گھر کو پر کتنا خیر والا بنایا کسی سیدہ فاطمہ اسدیہ کے بیٹے حضرت علی حیدر مرتضی علی حیدر ملکے بولیں رضور سے بولیں میرے آقا نے فرمایا علی وہ علی ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور جو میرے علی سے بہت رکھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اللہ نے علی کے ذریعے نبی پاک کی بیٹی فاطمہ کو حسنین کریم اعطا فرما اللہ نبی کی شان بیان کی مشرقین کا مو توڑ تروے فرمایا تھا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَسَلْمِنِ رَبِّكَوْنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَهُوَ الْعَبَبَ ہم نے آپ کو خیرِ کثیر اتا کی اور خیرِ کثیر میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے قیامت تک آپ کی نسل کو جاری رکھنے کا وعدہ فرمانی اور نبی پاک کی جو نسل چلی ہے آج تک چلی آرہی ہے قیامت تک چلتی رہے گئی اللہ نے اس کا ذریعہ کس کو بنایا اسی سیدہ فاطمہ اسدیہ کے پوتوں کو بنایا امام حسن کی دادی امام حسین کی دادی سیدہ فاطمہ تزہرہ کی ساس حیدر مردزا کی امہ جان جعفر تیار کی امہ جان سیدہ عمی حانی کی امہ جان اور نبی پاک کی چچی جان رسول اللہ کو اپنی امی کہا کرتے تھے یہ میری بات ہے فرمائے میرے صحابہ تم نہیں جانتے میں نے اسی محبت کی وجہ سے اپنی اس ماں کی شبکت کی وجہ سے نبوت کی کمیز اتار کر ان کو پہنا دی میں خود ان کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ میرے اس لیٹ ڈے کی برکت سے میری ماں کی اس قبر کو جنت کا بغیچہ بنا ان کے لئے آخرت کی آسانیاں پیدا فرمائے تو جہاں اکرام ہوتا یقین کا وہاں پر برکتی برکت وہاں پر خیر ہی خیر ہے وہاں پر اس لفظ کو یاد کر لے وہاں پر خیر ہی خیر ہے رسول کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دین دیا کیا حصول زندگی عطا فرمائے ابھی میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں ایک حصول زندگی کہ ہم نے یقینوں کے ساتھ کیسا رویہ بنانا ہے بس یہ بیان کر رہا ہوں اور خیر اپر کر ذرا دیکھو ہم دنیا سے ذرا آگے نکلتے ہیں ذرا آگے نکلتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے 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 اچان نکلتے ہیں موضوع یتیموں کا موضوع لگتا نہیں پہنے کہ سارا قرآن شاید یتیمہ بھی گالی کر در شکارِ ماہ کا تذخیرِ آفتحاب کروں میں کس کو ترک کروں کس کا انتخاب کروں اللہ یتیموں کی بات بیان کرنے پہ آیا تو پتہ نہیں کتنی آیات اللہ نے قرآن میں نادل فرمائی تیتیس مقامات اللہ نے یتیموں کی بات بڑی تفصیل سے بیان فرمائی سنینے در آل اللہ کیا فرما رہے ہیں اَلَنَّ جَعَلْ لَخُ عَيْنَيْرَ اب میں یتیموں کے حوالے سے اب دنیا کی بات کو کچھ دیر کے لیے چھوڑتے آگے بڑھ رہا ہوں آخر کی بات کر دیں اللہ فرما رہے ہیں اَلَنَّ جَعَلْ لَخُ عَيْنَيْرَ وَلِسَانًا وَشَفَطَئِئِرَ وَهَذَيْنَا خُنَّ جَدَئِرَ فَلَقْتَحَ مَلْعَقَبَهُ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ فَكُرَكَبَهُ اَوْ يَطْعَمُنْ فِي يَوْمٍ زِي مَسْوَبَهُ يَتِيمًا زَامَ قَرَبَهُ يَتِيمًا زَامَ قَرَبَهُ اَوْ مِسْكِينًا زَامَ ضَرَبَهُ سُنَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اُولَائِكَ اَسْحَابُ الْمَيْمَنَا اُولَائِكَ اَسْحَابُ الْمَيْمَنَا فَرْمَيَا اَوْ اِتْعَامٌ فِي يَوْمٍ زِي مَسْغَبَهُ بدحالی کا دور ہو افلاس کا دور ہو بیرزگاری کا دور ہو مہنگائی کا دور ہو زی مَسْغَا کے میں ترجمہ کر رہوں کہ بھو کا دور ہو حفاظ ہو غربت ہو تندستی ہو معاشرے میں کوئی بہت زیادہ امیر ہے اور زیادہ لوگ غریب ہیں اور ان غریبوں میں یتیمن زا مقربہ یتیم بھی ہیں ان میں ملکے بولیں اور یتیم بھی ایسے زا مقربہ جو رشتہ دار بھی ہیں یتیم بھی ایسے جو کرابت والے رشتہ داری بھی ہیں میرے اللہ فرماتے ہیں اور غربت کے دور میں مہنگائی کے دور میں بیرزگاری کے دور میں جو رشتہ دار یتیموں کی کفارت کرے گا میں اللہ اس کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں سمکانا من اللہ یہ میرا بندہ ایمان وطواصو بس سبر میرا یہ بندہ سبر کرنے والا یہ میرا بندہ رحیم دل رکھنے والا اور آگے کیا فرمائے ایمام سنا دا ایمام یہ بیان فرمائے اولائی کا صحاب المی مانا جب قیامت کا دن ہوگا میں رب خود اپنے اس بندے کو جو یتیموں کو کھانے کھلاتا رہا میں جنت کا ٹکٹ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے اور جس کو جنت کا ٹکٹ مل گئے نا دائیں ہاتھ میں اللہ قرآن میں فرمائے سلام ہو تو فَأَمَّا مَنُعُوتِيَا كِتَابَ خُوْبِيَمِينِ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمانا اگر زندگی میں کسی ایسے انسحان میں آ جائے کہ یتیموں کے ساتھ یا اللہ کفاد کرنے کا موقع مل جائے تو ہمیں ان کے ساتھ حسن سرو کرنے کی توفیق اطاف فرمانا فَأَمَّا مَنُعُوتِيَا كِتَابَ خُوْبِيَمِينِ فَيَقُونُ آآءُ مُقْرَءُ كِتَابِيَا اِنِّي ذَنَلْتُ عَنْنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّادِيَا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا كُطُوفُ وَدَانِيَا كُلُوا وَشْرَبُوا فَنِيئًا بِمَا عَسْلَفْتُمْ فِي الْعَيَّانِ الْعَالِيَا اللہ فرما دے جس کو دائیں ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ مل گیا تو پھر وہ کہاں پہ جائے گا فِي جَنَّةٍ عَالِيَا فِي جَنَّةٍ اُچھی بولو فِي جَنَّةٍ عَالِيَا اُچھی جَنَّةٍ اُچھا محل اُتھے جائے گا لیکن کُطُوفُ وَدَانِيَا اس کے میوے جھکے ہوں گے میوے اس کے گچھے جھکے پلکل کے قریب ہوں گے اپنی منشاہ کے مطابق جتنا چاہے جب چاہیں اتار لیں گے اور اللہ فرما دے میں ان کو خود پیغام دوں گا کُلُو وَخَوْ وَشْرَبُوْ پِیَوْا حَنِيَنْ جَجْتَا سَيْتَا مَزَيْنِ رَيْكَرْ اور سنو یہ جو نمتیں تمہیں ملی ہیں یہ پتا کیوں ملی ملی ہے بِمَا أَسْلَفْ تُمْ فِي الْأَيَّابِ الْخَالِيَا جو دنیا کے اندر تم یتیموں کے ساتھ محبت کرتے رہے یتیموں کے ساتھ رحم کرتے رہے صحابی رسول ابو دردہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فاقتے جا رہے ہیں تازہ دن نگے ہو ابو دردہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اِنَّ رَاجُنَمْ اَتَنْ نَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ وَشَكَاءَ قِسْوَةَ قَلْبِهِ ایک بندہ نبی پا خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے لگر رسول میرا دل بڑا سخت ہے میرا دل اچھی بولو میرا دل اللہ کرے ساڑھے سخت مو اگر سخت ہے گا تو سنو نبی بارن اسخہ کیا بتا ہے اس نے کہا جی میرا دل بڑا سخت ہے میرے آقا میں فرمایا اچھا ہوں کیا چاہتے ہو کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو نرم بنا دے اللہ رکت والا بنا دے میرے دل میں نرمی آج ہے دل کی سختی ہے دل کی مرض کا نام ہے اور دل کی نرمی دل کی شفاہ کا نام ہے وَنُنَذِّرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَذِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَذِرُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن دل کی بیماریوں کی شفاہ ہے یہ یتیموں سے محمد کرنا یہ ہمیں قرآن نے شفاہ ہے صحابی نے کہا اللہ کے رسول دل بڑا سخت ہے کوئی علاج بتائیے اور دنیا کا سب سے بڑا طبیع دنیا کا سب سے بڑا طبیع اس کا نام نامی اور اس میں قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے کیا مشکل دیا آپ فرماتے اِرْحَمِ الْيَتِيمِ وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ اوہ یتیم پر میربانی کرنا سیکھلو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا سیکھلو اَتُحِبْحِبُوا اَتُحِبْحِبُوا اَيُّلِينَ قَلْبُكَوْا وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ کیا تُو یہ پسند کرتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیرا ہر کام سمر جائے تیرا ہر کام ایک کامیں تھے پگڑ دینے کام یہاں سے پگڑ دینے کام یہاں سے پگڑ دینے میرے آنکھانے پر پھگڑے کام سموارنا چاہتے ہو اور بیمار دل کو سخت دل کو شفایات بنانا چاہتے ہو تو نسخہ یہ ہے اِرْحَلِ الْيَتِيمَ وَمْصَحْ بِرَعْسِهِ یتیم کے ساتھ برہم کرنا سیکھو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھرنا سیکھو پھر میں اللہ کے رسول تمہیں گرنٹی دیتا ہوں اللہ تیرا دل نرم کر دے گا تیرے ہر کام کو سموار دے گا ہر کام تیرا لیلہ سموار دے گا تو میں آز کر رہا ہوں قیامت کی بات اللہ فرماتے ہیں جس کو چھتھی دائیں ہاتھ میں مل گئی فی جنہ دن مل کے بولے فی جنہ دن آلیہ بڑے اونچے محل میں جس کے نیوے جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ نے پھر اور نقشہ کھینچا یتیموں سے محبت کرنے والوں کا جو جنت میں نقشہ نقشہ کھچا دے جانتا ہے آخری دو نکتے رہ گئے ایک نکتہ یہ ہے میرے آقا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَيُطِعِمُونَ مَنْ زَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمِينَ فِي طُعَامِ هِي وَشَرَابِ هِي فِي طُعَامِ هِي وَشَرَابِ هِي آگے فرمائے وَجَبَدْ لَهُ الْجَنَّا جو یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کر لیتا ہے اسے شفقت کرتا ہے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے میں اللہ کرسل گرنٹی دے رہا ہوں وَجَبَدْ لَهُ الْجَنَّا اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے اور کیسی جنت 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 وہ جنت کیسی جنتی سنیدھ رہا ہے وَيُطِعِمُونَ اَتْعَامَ عَلَاهُ بِغِي مِسْكِينًا وَيَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا اِنَّمَا نُتِعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اِنَّا نُخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمٌ عَبُوسًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِضِضًا مِنْ فِضَّتِهُ مَاكْوَابِ مِنْ كَوَارِيرًا كَوَارِيرًا مِنْ فِضًا قَدَّ رُوحَا تَكْدِيرًا وَيُسْكَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُ حَازًا جَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ أَنَيْخِ مِلْتَارًا مُخَلَّدُونَ إِذَا رَعِيتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منصورًا وَإِذَا رَعِيتَ سَمَّرَيْتَهُمْ نَعِيْمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُزُرٌ وَإِسْتَبَرَقُ وَهُلُؤَ سَابِرًا مِنْ فِضِضًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا إِنَّ عَذَا كَانَ لَكَمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا عَالِيَهُمْ 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 میں نے جو آیات پڑھ دیئے اتنی زیادہ آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ بس میں نے ایسی آیات پڑھ دی ان سب کا تعلق یتیم کی کفارت کے ساتھ ان ساری آیات توجہ در رکھیں آپ اللہ کیا فرما رہے ہیں وَيُتِعِمُونَ تَعَامَ عَلَا حُبِّهِمْ ایمان سے بدلائیے قرآن کی یہ آیات سنکر آپ کا ایمان تعدہ ہوا یا نہیں ہوا سینے میں ٹھنڈک پڑی یا نہیں پڑی اللہ میں تریشان پر قربان جاؤں کیا میرے اللہ نے فرمائے وَيُتِعِمُونَ تَعَامَ عَلَا حُبِّهِمْ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَسِيرًا جو یتیموں کو کھلاتے پلاتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کی محبت کی خاطر کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے یتیموں سے پیار کسی لیے ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا پیار کا رشتہ جڑ جائے جڑ جائے اللہ فرماتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتِعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ بھی ہم تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں تو اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور یتیموں سے پیار کرنے والوں قیامت کے دن اور بندے ڈریں تو ڈریں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی لَقَاہُمْ نَزْرَةً وَسْرُورًا اس دن دوسروں کے چیروں پر اداسیاں ہوں گی پریشانیاں ہوں گی مگر تمہارے چیرے نظرتن تلو تازہ نظر آئیں گے سروراں خوش نظر آئیں گے اور ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے وحریرن اور ریشن سے کپڑے عطا کریں گے عید آگئی ہے نا کل پر خطر سے انشاءاللہ چند دن آبا ہسی کپڑے بنا آنڈا کوئی کارٹن دے بنا آنڈا ہے کوئی دوسرے کی نہیں دیتی وحشان ویر بنے کی نار کے اور اللہ پاک کیا فرمائے بوز کیوئے تھے اور کیٹی لٹھے سابے تھے فرمائے جو میں دوں گا جنت کا ریشم عطا فرمائے یہ قرآن ہے اللہ کا قرآن میں مبالغہ نہیں کر رہا بجزاؤں بیما سبارو جنتم حریرا میں ریشن کے کپڑے پہناؤں گا ویتاف علی بی آمیت من فضلت و قواری را قانت قواری را قواری را من فضلت قدر روحات قدیرہ اور جو برطن پیش کروں گا نا برطن کھانے پینے کے لیے وہ برطن ہوں گے چاندی کے برطن کس کے ہوں گے چاندی برطن چاندی کے ہوں گی تو بھی چاندی ہوں گی نہیں یہ قرآن کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا قواری را من فضلت دن ہوگی چاندی مگر جب نظر آئے گی تو شیشہ نظر آئے گا بلو شیشہ صاف شفصاف ایسی چاندی قدر روحات قدیرہ اور جان تولے ہوئے نا پہ ہوئے نا پہ ہوئے اللہ کے پھمیش مالے اور آگے کیا فرمایا سبحان اللہ میں اللہ تری شان پہ قربان جاؤں وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَزْلِيلَ اُو پکے میٹھے میوے ان کے گچھے بلکل گچھے ہوں گے تَزْلِيلَ تَزْلِيلًا فرما کے پتا کیا فرمایا اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جتنا جھکے ہونے کا حق ہو اتنے جھکے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر متقعین فی اللہ راکی اللہ راکی لا يرون فی شمشن ولا ازم حریرہ فرمایا کہ اللہ کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے لا يرین شمشن ندوب ہوگی ولا ازم حریرہ اور نہ زیادہ سرزی ہوگی موسمِ بہار ہوگا اور ہمارا پتو کی اور سعی والکل اور کا موسمِ بہار نہیں اللہ کی جنت الفردوس کو موسمِ بہار ہوگا اللہ اکبر اور پھر فرمایا اللہ فرما دے وَيُسْقَوْنَا میں جام کہاں سے پڑاؤں گا مِزَاجُ وَازَنْ زَبِيلَ جِسْمِ اَدْرَكْ مِلَا ہوگا خوشِ قَدْرَكْ کُوی پتو کی تھی سبز مَنْدِئِ دَةً نہیں اللہ دے جنت الفردوس دی سبز مَنْدِئِ دَةً جنت الفردوس کی خوشِق سونج اس کا رب مشروب بنوائے گا تمہیں پلائے 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 اور تمہیں وہ ٹریلے کے کون آئے گا وَيَتُوفُ عَلِهِ مِلْدَان اوہوراں توڑی خدمت کرنی آگا کھانے تو ان کوئی اور کھوائے گا یہ اللہ کہہ رہے میں نہیں کہہ رہے کہ تحصید دنیا میں جاری ہیں ہوران آئے انہوں سارے کم مجھے نفیر اکھی دیس کاردے کم یوں نہ کرنے روڑیاں بھیوں نہ پکانی یہ ان کا حسن ہے میری ویٹیوں کا میری بینوں کا اور یہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کی سنت ہے اور کائنات میں سب سے اعلیٰ شان والی شہداتی چشم فلک نے دیکھی تو میرے پیغمبر آخر زمان ساری دنیا کے سربراہ اور جنت الفردوس کے والی اور وارس رس دراب محمد مصطفیٰ کی پیٹی کو دیکھا اور سب سے مجیش شان والی تو سیدہ فاطمہ تزہرہ اِنَّ فَادِ مَتَا سیدہ تُنیسَائِ اَحْلِبُ الْجَنْتَ ٹی وی کا پروگرام تھا اور میرے موہ سے سیدہ فاطمہ کے اوپر ہمارا موضوع چر رہا تھا کہ میرے موہ تُنیسَائِ اَحْلِبُ الْجَنْتَ نکل گیا علیہ السلام کی نکل گیا تو مولوی صاحب نے وقفے کے اید بڑی ذاتی کی تھی میں کہا کہتے ہیں کہتے ہیں نبیوں کے لئے خاص علیہ السلام غیر نبی کے لئے استعمال لی ہونا چاہیے سیدہ فاطمہ نبی نہیں تھی غیر نبی تھی میں نے کہا بلکل آپ کی بات بجا ہے میں نے کہا جب حضرت مریم کا آپ نام لیتے ہیں کس کا نام تو پھر کی کہنے دے ہیں اچھی بولو حضرت مریم نبی حضرت حاجرہ جو نام لیتے ہیں حضرت سارازہ نام لیتے کی کہنے دے ہیں علیہ السلام جب نام لیتے حضرت آج ہی آجہ فیران کی بیوی مگر ان کی ایمان اور تقوی اور کردار کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں علیہ السلام تو میں کہیے میرے موہ نکل گیا تھے لی یا کیا مدہ آگی او نہ کوئی نبی نہیں سی او نہ تھو او حضرت فاطمہ کی یہ شان ہے میرے آقا فرماتے ہیں انہا فاطمہ تا سیدہ تو نسائے اہل جنہ میری بیٹی فاطمہ جب جنت میں جائیں گی تو عام جنتی خاتون بن کر نہیں جائیں گی ساری خواتین جنت کی سیدہ سردار بن کر جائیں گی اگر میں یہ کہہ دیکھنے والدہ تو نہیں ہوگا کہ سیدہ مریم بھی جنت میں انشاءاللہ جائیں گی اور سیدہ آسیہ بھی جنت میں جائیں گی حضرت حاجرہ بھی جنت میں جائیں گی حضرت سارہ بھی جنت میں جائیں گی اور نبی پاک کی صدیت کے مطابق اللہ کی قسم کو سب کی سیدہ فاطمہ کی سرداری میں جنت میں تھا اور قیامت میں جنت مریعہ کی سردار بھی فاطمہ ہوں گی سیدہ حاجرہ کی سردار بھی سیدہ فاطمہ ہوں گی حضرت حاجرہ کی سردار بھی حضرت فاطمہ ہوں گی حضرت آسیہ کی سردار بھی حضرت فاطمہ ہوں گی تمہیں عرض کر رہا تھا جنابِ محمدِ کریم جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویطوفو تمہیں عرض کر رہا تھا ہماری ماں بینیں بیٹھ گئے جو گھروں میں کام کرتی ہیں یہ سیدہ فاطمہ کی سنت پر عمل کرتی ہے ہماری سب کی اممہ جان سیدہ ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وآلہ بیان فرماتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ایک دن میرے پاس آئیں اور آکے کہا کہ بابا جان سے بات کرتے ہیں شرم سی محسوس ہوتی ہے آہ میری بات انتہ پہنچا دیں کہ میں چکی چلا 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 کر حالت یہ ہو چوئی ہے کہ یہ ریکھئے میرے ہاتھ ہاتھوں کی اتھیلیے میں گھٹھیں پڑ چکی میٹھے پانی کا جسمہ کافی دور ہے واضح پانی بڑھ بڑھ کر مسکیزے میں خود لاتیوں میرے کندے داگ داگ ہو چکے ہیں گھر میں صفائی کے لیے جاڑو خود پیر پیو گرد و گبار سے پاز کاز میرے کپڑے اٹھ جاتے ہیں نبی پا کے پاس بہت سارے خادیب اور کنیزیں آئیں ہیں ان میں سے ایک کنیز مجھے بھی عطا کر دے وہ میرے ساتھ تامن کر دیا کرے میرے آقا کچھ بھی تلاہ ملی آقا عیشہ کی نماز پڑھ کر سیدہ فاطمہ کے گھر تشیف لے گئے حیدر مرتضی فاطمہ دوزہرہ کا گھر ہے خیر و بیت خیر و بیت آقا علم میں ہیں صحابہ کے اندر جذبہ ہوتا تھا کہ میرا گھر خیر و بیت بنجے وہ یتیموں کو ڈونڈ کر اپنے گھروں میں رکھا کھا تھا اور نبی پا کا گھر خیر و بیت تھا انسپن مالک یتیمی میں نبی پا کی خدمت پہ حاضر ہوں دس سال تھے جب نبی پا کے پاس ہے اور یتیم تھے اور خود فرماتے خدیمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرہ سنین فما قال علی افن قطو میں دس سال نبی پا کی خدمت میں رہا دس سال میں رسول اللہ علیہ مجھے کبھی جڑکنا تو دور کی پا اف تک نہ فرمائے برطر ٹوڑ جاتے تھے نقصان ہو جاتے تھے کہ دیکھ 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 مجھے نبی پا نے کسی کام سے بیجا میں پچا تھا با نکلا میرے خاندان کے بچے انتاری کھیل رہے تھے تو مجھے نبی پا کی بعد بھول گئی میں کھیلنے لگیا کافی دیر گزرگی رسول اللہ علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے بل آخر آپ خود بہر نکلے تو مجھے کھیل کے ہوئے دیکھا نہ مجھے وہاں سے کھڑک دی نہ بلندہ وہاں سے پکارا نہ ندع دی بلکہ چکے سے آہستہ آہستہ میرے قریب تشریف لائے مجھے تک پتا چلا جب آخر نے شفقت برا ہاتھ میری آنکھوں کے رکھو گیا نبوت کے ہاتھ کی تھنڈک اور خشبور اور اس کی نرمی اور ملائمت جو ریشنم سنگیادہ نرم تھا فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ ہاتھ میرے آقا کا ہاتھ میں نے پیار سے ہٹایا آقا کی طرف دیکھا آخر میں آنس میں تجھے کام بیجا تھا کہتے ہیں الان اذهبو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں بھول کے تھے کہتے ہیں یہ کہہ کے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اوٹھے جا کے میں پوٹن کے بکھا کہ رسول اللہ دوں حال کی سنا دیا اس سے جنہیں کیسے نے کہتے ہیں میں نے وہاں جا کے دیکھا رسول اللہ مسکرا رہے تھے خیرہ بیتن حضرت ابو بکر سرزیک رضی اللہ تعالی عنہ خلیفت المسلمین رسول اللہ کے نائب فوت ہو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت اسمار بنت عمیس رضی اللہ عنہ آپ کی بیوی ان سے اللہ نے آپ کو بیٹا دیا جس کا نام تھا محمد انہیں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا نبی پاکی محمد میں محمد بن نبی بکر کر کیا نام تھا جب وہ دنیا سے چلے گئے حیدر مرتضان نے حضرت اسمار کے ساتھ نکاح کر کے محمد بن نبی بکر کو اپنی کفارت میں لے لیا حضرت امیس سلمہ امور مومنین رضی اللہ عنہ شہر فوت ہوا تو رسول اللہ نے ان کے بچوں کو اپنی کفارت میں لے لے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کر حضرت امیس سلمہ وہ فرماتے میں چھوٹا سا تھا آقا گا جب تشریف لاتے تو میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر اسی حال میں کھانا کھایا کرتا تھا میں کیونکہ چھوٹا تھا مجھے پتا نہیں تھا تو میں جب کھانا کھاتا تو چیز کبھی وہاں سے اٹھاتا کبھی یہاں سے کھاتا تو ایک دن رسول اللہ نے مسکرا کے مجھے فرمایا یا غلام سم اللہ قلب یمینے کا و قلب امیمہ یلی کا بیٹے عمر جب بھی کھانا شروع کرو تو پہلے پڑو بسم اللہ کیا پڑھو اور پھر میرے بیٹے دھائیں ہاں سے کھانا ہے اور اپنے آگے آگے تھے جنہوں نے اس سے کھانا ہے نبی پاک نے کفالت اس طرح کر کے دکھائی انہیں عذاب زندگی سکھائے انہیں معاشرے کے لیے پہتہین افراد پڑھایا تو میں عز کر رہا ہوں اللہ کیا فرما رہا ہے و یطوفو علیہم ہل دان مخلدون جب میری سیدہ فاطمہ تو زارہ گھر کا کام کاج کرتی تھی تو ہماری بیٹیوں کو بھی کرنا چاہیے یہ عیب نہیں ہے یہ سنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہے نبی پاک گھر تشیف لاعیشہ کے بعد اور فرمایا حضرت علی کو لٹے رہو لٹے رہو سیدہ فاطمہ اٹھنا چاہا فرمایا آرام کرتے رہو اور درمیان میں تشیف لاکے بیٹھ کے فرمایا بیٹا گھر کا کام کرتے رہو اس کو نہیں چھوڑنا جب تھک جاؤ تو چونتی سوار پڑنا ہے اللہ اکبر جب اس طرح پہ آکے راز لیٹا تو چونتی سوار پڑو اللہ اکبر تین تیس بار پڑو الحمدللہ اور تین تیس بار پڑا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ یا حیم اللہ کی من القادمین تجھے قیامت کے دن پتا چلے گا کہ بابا نے کنیز کی بجائے مجھے توفہ بہت ہی عالی عطا کیا تھا آقا فرماتے ہیں جو مسلمان فردی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرے جو سیدہ فاطمہ والا وظیفہ یہ وظیفہ پڑے آقا فرماتے ہیں اگر سمندر کی جا کے برابر کتنی سمندر کی جا کے برابر جو اس کے گناہ ہوں تو اس وظیفے کی برکے سے اللہ وہ سارے معاف کر دے اللہ اکبر قرمان جائیے وہ چاندی کے برطن اور ادرک والے جوس لے کر کون آئے گا پورے نہیں یار میں یہ سمجھا ہوں جاگے انہا پیٹا کٹے ویلدان مخلطون وہ لڑکے ہوں گے ہمیشہ رہنے والے جیسے بیٹر ہوتے ہیں یہ مثال سمجھانے کے لئے میں نے عرض کی اور فرماعہ اسی عمر میں سارے ہمیشہ ہمیشہ رہے ہیں بیٹے بچے ویلدان مخلطون جیسے ہمارے بیٹے ہوتے ہیں چھوٹے عمر والے گھر میں مہمان آجے تو باپ تو مہمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کھانا پھر گون لے کر آتا ہے ہمارے پردے والے گھروں میں بیبیاں تو نہیں لے کر آتا ہے نہ بیٹیاں نہ گھر والے نہ بینیں نہ ماں گون لے کر آتا ہے جو ہمارے بیٹے ہوتے ہیں نہ چھوٹے بچے اور نہ بڑی عمر والے جو درمیان ہاری عمر کے ہوتے ہیں ان کی ایڈیوٹی ہوتی کہ وہ کھانا لے کر آتا ہے تو فرماعہ اللہ تمہیں ایسے روحانی بیٹے عطا فرمائے گا اور وہ ایسے بیٹے ہوں گے اِزَا رَعِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُ اَمْ مَنْسُورًا اِزَا رَعَيْتَسَمْ مَرَعَيْتَ مُلْكًا اِزَا رَعِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُ اَمْ مَنْسُورًا وَإِذَا رَعِتَسَمْ رَعِتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَرِيَهُمْ سِيَابُ سُنْدُسِنْ خُزُزُ وَإِزَا بَرَقَ وَهُلُّ وَسَابِرَ مِنْ فِيضًا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا وَبَیْتَهُمْ ایسے نظر آئیں گے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اور یتیموں کی کفارد کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے اللہ نے جنت کیسی عطا کرے گا ہائے فرمائے ایسی جنت نعیم وَمُلْكًا كَبِيرًا جو نیمتوں سے بری بھی ہوگی اگلے لفظ جو میں نے پڑھے نا ترجمہ کروں گا تو آپ کا ایمان تعداد ہو جگا وہ مُلْكًا كَبِيرًا اوہ یتیم کی کفارد کرنے والے کو اللہ اتنی بڑی جنت آلات کرے گا کہ مُلْكًا كَبِيرًا جیسے بہت بڑی ریاست ہوئی ہے بہت بڑی بادشاہی اللہ اکبر اور جب انہیں دیکھو گئے ان بیٹوں کو حسیدتہم لولو الامن سورا تمہیں یوں نظر آئیں گے جیسے موتی پھر رہے ہیں ہیرے موتیوں جیسے آلیہم سیابو سندو سن خضرن نیچے سبد رنگ کا موٹا ریشن اس کا لباس اور اوپر پھر سبد رنگ کا باریک ریشن کا لباس ڈبل لباس پہنے ہوئے ہوں گے ڈبل لباس اور اللہ فرماتے ہیں اور جو یہ جنتی ہے نا یتیموں سے پیار کرنے والے اللہ فرماتے ہیں میں ان سے کیا کروں گا وَسْقَاهُمْ رَبْهُمْ پھر رب ان کو خود جام پلائے گا یہ قرآن کہہ رہا ہے قرآن وَسْقَاهُمْ رَبْهُمْ میرا رب ان کو کیا پلائے گا شراباً وہ مشروع شراباً عربی میں کہتے ہیں ہماری زبان میں شربت کہتے ہیں یا مشروع کہتے ہیں شراباً تہوراً میرا رب ان کو تہور پاکیزہ شربت پلائے گا اور پھر اعلان کرے گا اِنَّ آذَا کَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُكُمْ حد کر دی مرے اللہ اللہ اِنَّ آذَا کَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعِيُكُمْ وَكَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا اور میرے بندوں میں نے تمہیں اتنی نعمتیں پتا کیوں اتا کی کَانَ سَعِيُكُمْ مَشْكُورًا جو دنیا کے اندر تم یتیموں کی خاطر منت کرتے رہے قربانیاں دیتے رہے میں رب ان کا شکریہ دا کر رہا مشْكُورہ کا ترجمہ میں رب اور تمہاری ان سخافتوں کی عزت کو سلام پیش کر رہا اللہ اُبر اور آخری میں نکتہ ایک اور آپ سے وعدہ کیا تھا سُنانا کیا دار کرنا ایک میں نے آخری نکتہ آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ صرف جنت میں نہیں ملے گئے جنت میں وچوی ایک اور نمت میں لے گئے اوہ دس دوماں اوہ دس دوماں اوہ دس دوماں اوہ دس دوماں ساری زندگیوں تھی مٹھا سے یاد رہ گئے اُتھے گلم کان لگا جب میں میرے آقاں نے کیا فرمایا اَنَا وَقَافِرُ الْيَتِيمِ لَآخری حدیث سنو اَنَا وَقَافِرُ الْيَتِيمِ حَاقَ ذَا اگرہ دیکھئے نبی پاک نے صحابہ فرماتے اس طرح اشارہ کیا وَأَشَارَ بِسْبَابَتِ وَالْوُسْتَا وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا میرے آج جانے یہ دو انگلیاں سبابہ اس کو کہتے ہیں ان دونوں کو اس طرح اٹھا کر کھوڑا سن میں فاصلہ کر کے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں قریب قریب اَنَا وَقَافِرُ الْيَتِيمِ حَاقَ ذَا قیامت والے دن جنت میں یقین کی کفالت کرنے والا میرے اسی طرح پروسی ہوگا میرا جنت میں کچھ ہی بولو اوہ اللہ رسول کا پروس پتا کتنا بڑا ہی نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَزَرَبَ اللَّهُ مَسَلَا لَمَسَلِينَا مَنُ مُرَاتَ فِرْعَهُ اِذْ قَالَتَ رَبِّ بِبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ مجھے اپنے بزرک حضرت مولانا سیبدالغنیشا بخاری رحمت اللہ اللہ آف کاموں کی وہ یاد آگئے وہ اس آید پر پڑتے تھے اِذْ قَالَتَ رَبِّ بِبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ وَنَجْنِي مِن فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ اِذْ قَالَتَ رَبِّ بِبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ اِذْ قَالَتَ رَبِّ بِبْنِ لِعِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةَ وَنَجْنِي مِن فِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِهِ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اللہ سے کیا مانگا یا اللہ میں تری تو ہی دی خاطر میں کھاں ٹھکوالیاں اللہ میں شاہی لباس قربان کر دیتے یا اللہ میں تری محبت دی خاطر شاہی محلہ تو خیر بات کہہ دیتا یا اللہ ان ظالم میرے سینے ہوتے پتھر سٹندے محسوسو بنا رہے ہیں تی میری بھی التجاس اللہ رب ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ یا اللہ میں جنہ دے وچ کار عطا فرما لیکن میں کار اُتھے چاہیدہ اندہ کا جنہ دے وچ تیرے پڑوس وچ میں اُتھے گوانڈ وچ کار چاہیدہ ہے اور میرے آقوں مولا نے فرمایا جو یتیم سے پیار کرتا ہے جو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا ہے جو یتیم کی سکول کی فیصی ادا کرتا ہے جو یتیم کی پراپرٹی کی افاظت کرتا ہے جو یتیم بچوں کا خیال کرتا ہے میں اللہ کا رسول اسے گرنٹی دے رہا ہوں میں اسے اس بات کی زمانہ میں رہا ہوں اور یاد رکھئے یتیموں کا حاصل نگے بان کون ہے یہ تو میرا اور آپ کا اللہ امتحان لیتا ہے اللہ کی قسم اور اس سے زیادہ کچھ نہیں یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے آپ کے علم میں سب سے زیادہ روایت کرنے والا حدیث کو صحابی ابو ریلہ وہ بھی یتیم تھے رضی اللہ تعالی حضرت جعفر تیار کے بچے یتیم ہوگئے اللہ انہوں سب کو بڑی بڑی شانے عطا کرتا ہے حضرت محمد بن ابی بکر کی بات کر رہا ہوں فقہا مدینہ جو سات تابعیم میں مشہور ہوئے ان میں قاسم بن محمد بن ابی بکر وہ حضرت بکر کے پوتے محمد کے بیٹے تھے جو یتیم ہوگے بچپن میں اور امام بخاری یتیم تھے چار مشہور جو ہمارے امام ان میں امام مالک یتیم تھے امام شافی یتیم تھے امام آمد بن حنبل یتیم تھے امام عوضائی یتیم تھے کتنے عائمہ یتیم تھے مگر اللہ ان کو یتیمی سے اٹھا کر کائنات کے امام بنا دی اور خود میرے آقا مولا اللہ اکبر آقا نے فرمایا ترہا عائشہ کی اتفاد کی جوان میں افلا احبو انہکور عبدن شکورا عائشہ جی صلی اللہ نے مجھے اپنی بیوہ ماں آمینہ کی در یتیم بیٹے کی اسیت سے اٹھا کر کائنات کے لیے بدر ملین بنا دیا میں اس کا شکر گدار بندہ نا برو تو میرے آقا نے فرما جو یتیم سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا اللہ مجھے اور آپ اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ یتیموں کی خود نگے بانی فرمائے وَآخِرُ دَعْوَنَا عَلِ الْحَبْلِ الْحَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يستطال والسماء رفعها ووزع الميزان اللہ تتغو في الميزان وعقيم الوزن بالكسط ولا تخسر الميزان والعرض بضعها للعنام فيها فاكهة والنخل 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 ذات اللقمام فيها فاكهة والنخل ذات اللقمام والعبز والعصد والريحان فبأي آلاء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من سلسوار كالفخار وخلق الجان من مارج من مارج من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين رب المشرقين ار رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرجا البحرين القدا بَيْنَهُمَا بَرْضَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ فَبِئَيْ آنَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنُهُمَ الْمُؤْلُؤُ وَالْمَرَجُعَانِ يَخْرُجُ مِنُهُمَ الْمُؤْلُؤُ وَالْمَرَجُعَانِ فَبِئَيْ آنَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الحمد لله رب العالمين والسلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ذلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا آملنا فغفر لنا ذوبنا وقِن عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسعلك الجنة الفلطوس ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب حشر ومن عذاب النار اللہم انا نسارك جنة فرطوس ونعوذ بك من عذاب قبر ومن عذاب حشر ومن عذاب نار ربنا ابلنا من ازواجنا وزرجیاتنا کرت عائن واجعلنا للمتقین اماما اللہم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا ترفت عین واسلح لنا شأننا كله لا الاغ الا انت يا حی يا قیوم يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث اللہم وفقنا لما تحبه وترضا اللہم تقبل منا سيامنا وقیامنا سيامنا وقیامنا وجميع عمالنا برحمتك يا رحم الراحمين اللہم اجعلنا من عبادك الصالحين القائمين بالليل والمستغفرین بالاسحار والصائمين بالنهار برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا افلنا وليخواننا الذین سبكونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روخ رحیم اللہم انا نسالك علما نافعا ورزکا واسعا وشفاءا من كل دائم وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يشتجاب لها یا اللہ کریم ہم تے دروازے پر آئے اے ہمارے سمیع مجیب اللہ اے ہمارے سمیع الدعاء اللہ اے علا کل شئیم قدیر اللہ اے مالک الملک اللہ اے رحمان ورحیم اللہ اے سمیع الدعاء اللہ اے سمیع مجیب اللہ اے رب العرشن کریم کی شان مالی اللہ اے رب العالمین کی عزمت مالی اللہ اے مالک الملک اللہ اے خزانوں کے مالک اللہ اولادنے مالی اللہ شفاہ تا کرنے مالی اللہ یا اللہ مظلوموں کی فریاد سننے مالی اللہ یا اللہ دو جہانوں کا مالک اللہ ہم ترے دروازے پر آئے اللہ ہم ترے فقیر بندے ہم ترے عجز بندے تیرے گدا گر بندے تیرے محتاج بندے تُو نے فرمائے انتم الفقراؤں الاللہ یا اللہ تُو غنی اللہ تُو بادشاہ اللہ تُو شین شاہ اللہ خزانوں کا مالک اللہ ہم ترے فقیر بندے ہم ترے عجز بندے یا اللہ ہم ترے محتاج بندے یا اللہ ہم تیری بارگرہ میں آئے ہم ترے دروازے پر حاضرے اللہ ماری العادی کو قبول فرمائے اللہ اپنے گناہ گاروں کی سازی کو قبول فرمائے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم سے خوش ہو جا اپنی رضا مندی کا اعلان فرما دے اپنے خوش ہونے کا اعلان فرما دے اپنے فرشتوں کو فرما دے اپنے فرشتوں کو بتا دے یا اللہ ہم سب کی حاضی کو قبول فرما لے یا اللہ یہ میری بینیں بیٹھیان نماضی آپ سر سے لے کے عابب تک بیٹھیں اللہ ان کا آنا قبول فرما لے یہ میرے بھرک میرے باہی میرے عزیز بچہ اللہ ان کا آنا قبول فرما لے اللہ نے جو بیمار ہیں ان کو صحیحہ کامل آجنا آتا فرما دے یا اللہ ان سب کو صحیحہ کامل آجنا آتا فرما دے یا اللہ بیماروں کو جو جسمانی بیمار ہیں روحانی تکلیفوں میں اُبتلائے اللہ سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے اللہ سب کسیت و عفیت آتا فرما دے سلامتی آتا فرما دے شفاہ آتا فرما دے یا اللہ میں جو کرزدار ان کے کرزے اتار دے تو خزانوں کا مالک ہے تجھے کوئی روکنے والا نہیں تجھے کوئی ٹھوکنے والا نہیں تمہیں کوئی منع کرنے والا نہیں اللہ یا سال پر کا انتظار کر کے تیری بارگاہ میں چلے آئے اللہ ہمارے اُٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ میں جو کرزدار ان کے کرزے اتار دے اللہ جو تنگ دستوں کی تنگ دستی رفاہ فرما دے اللہ جن کے پاس ذاتی دکانیں نہیں ذاتی دکانیں اتا فرما دے اے اللہ جن کے پاس ذاتی مکانیں ذاتی رہیشہ تا فرما دے یا اللہ میں گاہ کھوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق اتا فرما ہم دردی کرنے کی توفیق اتا فرما احساس کرنے کی توفیق اتا فرما یا رب پورا دولنے پورا ناپنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ ڈنڈی مارے سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ خیانہ سے محفوظ فرما جھوٹ سے ہمیں محفوظ فرما سود سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ حرام روزی سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ یتیموں کے ساتھ ہمیں محبت اور شفقت کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ جذبے سے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق اتا فرما کہ تو راضی ہو جا یا اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں اپنے محول میں اگر یتیم بچے بچیاں تو ان سے شفقت کی توفیق اتا فرما یا اللہ قیامت کے دن نبی پاکی شفاق نصیب فرمانا آپ کے مقدساتوں سے جامع کوسر نصیب فرمانا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کے وارث بنانا ہمارے عمار اس قابل نہیں نہ ہمارے پلے عسید نیکی ہیں یا اللہ ہم گناہ گار خطاکار ہیں اپنے گناہوں کے اطرار کرتے ہیں اپنی سیاہ کاریوں کے اقرار کرتے ہیں یا اللہ توفور الرحیم ہے سمندر کی جا کے برابر گناہوں تو تب بھی معاف کر دینے والا زمین و آسمان کے مابین جتنی خلا گنوں سے پور ہو تو سب کو معاف کر دینے والا اے میرے اللہ اے میرے مولا اے میرے غفور و غفار اگر تو نے معاف نہ فرمایا تو ہمارے بابا جان آدم علی سلام نے بھی کہا تھا وَإِلَّمْ تَوْفِقْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا نَكُورَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ پانے والے بن جائیں گے گاٹا اٹھانے والے بن جائیں گے برباد ہو جانے والے بن جائیں گے اللہ توبو الیللہی توبتا نسوہ کر رہے مواف کر دینے توبو الیللہ جمعیاں اللہ اجتماعی توبہ کر رہے مواف کر دینے یا اللہ تُو معافی کو پسند کرنے والا یا اللہ بھی معاف فرما دے ہم تیرے گنہگار بندے میں معاف کر دے یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا تیرے قرآن نے فرمایا جب تُو معاف کر دیتا ہے تو رحمت کے درغازی بھی کھول دیتا ہے یا اللہ بھی معاف کر دے اور رحمت کے جو بندروازے بھی کھول دے رب اغفر و تبع علینا رب اغفر و تبع علینا اللہ معاف کر دے رحمت اور برکت کے بندروازے بھی کھول دے یا اللہ تُو نے خود قرآن نے فرمایا فَقُلْ تُسْتَفِرُ رَبَّكُمِنَّا هُوْقَانَ غَفَّارَا یُرْسِسَ مَعَلَيْكُمْ مِدْرَارَا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارَا یا اللہ ماری ندین مہلے یا اللہ مارے دریار مہرے یہ پانی سے بر دے یا اللہ ماری زمین کے خدانے پانی سے بر دے ہماری زمینوں کو ذری زمینیں بنا دے یا اللہ ماری زمینوں کو صحیح زمینوں میں تبدیل فرما دے یا اللہ موال سے ماری جغلیاں بر دے مالہ دولوں سے ہمارے دامن بڑھ دے اے میرے اللہ ہم ایمان کی دولت بھی مانگتے ہیں دین کی دولت بھی مانگتے ہیں تیری محبت کی دولت بھی مانگتے ہیں کریم محبوب کی محبت کی دولت بھی مانگتے ہیں اہلِ پیتہ طہار صحابہ کی محبت کی دولت بھی مانگتے ہیں اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے یہ دولت بھی مانگتے ہیں مگر یا اللہ نے دنیا بھی عطا فرما ہمیں دنیا بھی عطا فرما رازق تیرے سوا کوئی